بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم قیسرانی ناظرین محمد بن سعد البسری صاحب طبقات فرماتے ہیں کہ دارین کا وفد درس افراد پر مشتمل تھا حضور اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں میں تمیم نوائم یزید بن قیس عزیز مرہ پاکیہ بن نمان جبلہ بن مالک ابو ہند طیب حانی بن حبیب بقیہ پانچ بھی خاندان ہی کے افراد تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طیب کا نام بدل کر عبداللہ اور عزیز کا نام عبد الرحمان رکھا اور حانی بن حبیب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ گھوڑے اور ریشمی کباہ جو سونے کے تاروں سے مزین تھی حدیہ میں پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے اور کباہ قبول فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کباہ حضرت عباس بن عبد المطلب کو دی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں اسے کیا کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے سونا نکال لو اور اپنے عورتوں کا زیور بنا لو یا خرچ میں لے آو اور ریشم کو فروخت کر کے اس کا سمن یعنی قیمت حاصل کر لو چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے وہ کباہ ایک یہودی کے ہاتھ آٹھ ہزار درہ میں فروخت کی تھی حضرت تمیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم رومیوں کے پڑوس میں رہتے ہیں ان کی دو بستیاں ہیں ایک جہرمی اور دوسرا بیت اینون اگر اللہ تعالیٰ آپ کو شام پر فتح عطا فرمایا تو یہ دونوں بستیاں مجھے بخشتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاہم علاقہ یہ آپ کی ہو گئی پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو وہ علاقہ ان کو دے دیا اور ایک نوشتہ لکھ کر حوالہ کر دیا جبکہ سیر العلماء نوبلاء میں اس طرح ہے کہ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم جب اسلام لے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو پوری زمین پر غالب کرے گا تو مجھے بیت اللہم کی میری بستی عنایت فرمائیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے علاقہ وہ آپ کی ہو گئی اور اس کی سنت بھی لکھ کر دی چنانچہ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب یہ علاقہ فتح ہوا تو حضرت تمیم وہ دستاویز لے کر حضرت عمر کے پاس آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں خود اس کا شاہد ہوں پھر اسے نافذ کر دیا یعنی وہ بستی ان کے حوالے کر دی حضرت لحس تابعی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بستی آپ کی ہوئی مگر اس بستی کو فروخت نہ کرنا وہ فرماتے ہیں کہ وہ بستی آج تک حضرت تمیم کے خاندان کے قبضہ میں ہے ناظرین یہ تھا آج کا اسلامی واقعہ اس قسم کے واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکون کو پریس کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ